بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم قرآن پاک کی یہ سورت سورت القدر ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے لیلت القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اس رات کو لیلت القدر کہتے ہیں لیلت القدر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا اور اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ جن کو اس سال جتنا رزق دینا ہوتا ہے یا جن کی آجال مقرر ہوتی ہے تو ان کے ارزاق اور آجال کا اندازہ کر کے لکھا جاتا ہے اس وجہ سے اس رات کو لیلت القدر کہا جاتا ہے دوسرے معنی علماء قدر کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ لفظ قدر کے معنی عظمت شان کے آتے ہیں اور اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے اور یہ رات اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس امت کو عطا فرمائی ہے تو اس وجہ سے اس رات کو لیلت القدر کہا جاتا ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی عمریں بڑی مختصر ہے تو لیلت القدر کے ذریعے سے عجر و ثواب میں ان کی عمروں کو اللہ رب العزت نے طول عطا فرمایا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس کو ابن عبی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار اشخاص کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اسی اسی سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین نے جب یہ سنا تو تعجب بھی کیا اور تمنا بھی کی اتنے میں جبر ایمین آئے اور فرمایا تم نے تعجب کیا اور طویل عمر کی عبادت کی تمنا کی تو سن لو اللہ تعالی نے اس امت کو اس سے زیادہ بلا ہی عطا فرمائی ہیں پھر جبر ایمین علیہ السلام نے سورة القدر پڑھ کر سنائی کہ یاد رہے ایک ہزار مہینوں سے یعنی تریاسی سال بن جاتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے اس کے اندر عبادت کرنے سے جو سواب ملتا ہے وہ اس تریاسی سال یعنی ایک ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بڑھ کر سواب ہے جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا خیر من الف شہر تو لیلت القدر اس امت کی اللہ رب العزت نے اس امت کو خاص طور پر لیلت القدر عطا فرمائی ہے تو ہمیں بھی اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے اور اس موقع کو ان گڑیوں کو ان ساعتوں کو غنیمت جاننا چاہیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے فرمائے